so hello everyone welcome back to my new vlog تو نکل چکے اپنے ہوتیل سے اور جا رہے ہیں ہم رشی کےش باقی انجوائی ہم نے فل کیا ہے رات کو ہم رکھے تھے یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ پیش ٹیکل لیا تھا ہم نے رات کو جانا کہیں اور تھا لیکن اپنے کو یہاں پہ ہوتیل مل گیا رات زیادہ ہو گئی تھی رات کو زیادہ نکلتے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جنگلی جانور وغیرہ آ جاتے ہیں اس ویسے ہم نے یہاں پہ پیش ٹیکل لیا تھا تو باقی چلتے ہیں یہاں ابھی اپنے امیت بھئیے تو آگے نکل چکے اور اپنے ایک بھائی جو وہ بھی آگے چل رہے ہیں اور پرابلم بس اسی بات کی ہے کیونکہ میں نے جو آتے میں بلوگ کیا تھا اس میں جار آواز ہی ریکارڈ نہیں ہوئی بہت دماغ خراب ہو رہا ہے میرا بہت زیادہ پھر میں یار یوں ٹینشن میں نہیں ہوا کیونکہ میرا کوئی جانا بھی تو اسی رستے سے تھا میں نے سوچے یہاں سے کل لوں گا کوئی دکت والی بات نہیں ہے وہی ایکٹیویٹی ہوگی وہی جگہ ہے وہی رستہ ہے تو کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے باقی وہ بھائیے دکھو آگے جا رہے ہیں آپ کو دکھ رہے ہوں گے تو ابھی چلتے ہیں یہاں پہ اور یہ بھی دکت ہے یہ بھی ٹینشن ہے کہ یہاں پہ بارش وغیرہ بہت چلی در لگ رہا ہے کیونکہ لینڈ سلائٹ وغیرہ بہت سارے ہو رکھے ہیں یہاں پہ دماغ خراب اسی وے سے ہو رہا ہے اور برسات میں تو تم کو پتہ یہ یار مٹی کے پہاڑ ہیں یار مٹی ہوتی ہے تو اس میں نیچے آئی جاتے ہیں باقی وہ اور اس میں جو پتر وغیرہ ہوتا ہے بس اسی کا ڈر ہوتا ہے زیادہ تر کیونکہ وہ بہت موٹے موٹے ہوتے ہیں اور دیکھ سکتے ہو یہ بھی پڑھ ہوا ہے ابھی بھی صبح صبح کا ہو گئی ہے کیونکہ ابھی تازہ ہی ہے زیادہ کیونکہ اگر زیادہ پرانا ہو جاتے تو ہٹا لیتے ہیں اس کروٹ پہ سے ویسے آج ہی ہوا ہے جو بھی ہوا ہے اور ابھی آگے بھی پڑھیں گے آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا کتنا خراب رستہ ہو رکھا ہے باقی امید بھائی آگے نکل گئے ہیں اور یہ اپنے بھائی ساتھ میں چلی رہے ہیں تو ابھی چلتے ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بھائی ایک پروبلم ہو گئی ہے جو کہ ہماری بھی گلتی کہلو یا ان کی کہلو کچھ بھی کہہ سکتے ہو امید بھائی ہم کو لگا آگے نکل گئے لیکن وہ آگے نہیں نکلے تھے وہ ٹیری ڈیم کی طرف چلے گا یار رستہ تو یہی ہے وہاں گھومنے کا بہت مند ہے تو اس وقت وہ وہاں چلے گا ہم کو بتایا نہیں انہوں نے ادھر کی سائٹ جانا ہے اگر پہلے ہی کال دیتے تھے تو ہم ادھر کی سائٹ دی چلے جاتے اپنی اتنی دور نہیں آتے دس لو میٹر آگے آگے بہت زیادہ پروبلم ہو گئی تو چلتے ہیں بھی کوئی دکت والی بات نہیں ہے ملتے ہیں ان سے جا کے وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں کہاں جانا ہے تو چلتے ہیں تو بھائی آگئے ہیں ہم نے یہی پہ کھڑی کر دی ہمیں جانا تھا ٹیری ڈیم پہ لیکن ڈیم پہ ہم کو جانے نہیں دیا اس سائٹ میں ہے نیچے ڈیم تو پولیس والے کھڑا ہوئے تھے ادھر اس مارے انہوں نے جانے دیا پتہ نہیں کیا پروبلم ہے ویسے جانے تو دیتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی دکت ضرور ہوگی بننا ایسا نہیں ہے کہ بھائی سے کوئی آئے گھومنے کے لیے اور ان کو جانے نہ دیا جائے اور ڈیفنیٹلی ہم کو تو جانے ہی دیتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے وہ بھی اپنی سیفٹی کے لیے بورڈر باقی تینوں گاڑی اپنے لائنپ اپنی ہاں پہ کھڑا ہوا ہے وہ دیکھو کیسے کیا کر رہے ڈانس ہو رہا ہے وہاں پہ مزے لیے جا رہے ہیں تو ابھی ملتے آپ سے ٹھیک ہے یہاں پہ بس انجوئی کرنے آئے ہیں اور بہت زیادہ مزا رہا ہے بیار کیا کر رہے ہو دیکھ رہو بھائی پھل مزے لے رہے بھائی اور ابھی نیچے تیری ڈیم ہے تو وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھ لو یار یہاں سے دکھ رہا ہوگا نہیں دکھ رہا ہوگا باقی آپ بتا دینا میرے کو دیکھو تو جو نا رسطہ بہت پیارا روڈ ہے یار کیا ہی بتاؤں یار فوٹو کلک کرنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا وہاں پہ تو ابھی نیچے جانے نہیں دیا پھر بھی یار کوئی دکھت والی بات نہیں ہے تو ابھی چلتے ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں ابھی تھوڑا بہت دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں ابھی تو بھائی آگئے ہیں ووٹنگ پوائنٹ پر یہاں پہ ووٹنگ پوائنٹ پر کرتے ہیں یہاں پہ سب لوگ بھائی اپنے آگے چلے گئے ہیں اور میں تھوڑا پیچھے رہ گئے تھا کیونکہ یار میں سلو ہی چلتا ہوں یہاں پہ پھاڑو میرے کو پتا اندازہ نہیں ہے رستوں کا بھی نہیں پتا ہے میرے کو کہاں سے کہاں جانا ہے تو ابھی سارے بھائی انہوں میں وہاں پہ بائیک لگا دی اپنی تو ہم بھی چلتے ہیں وہاں پہ بائیک لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ابھی تو ملتے ہیں بھائی بائیک لگا دوں ٹھیک سے تو بھائی آگے ہیں پھر سے ایک سی روڈ پر اور امید بھائی تو پھر سے آگے چلے گئے ہیں اور ان کو یار کیا ہی بتاؤں بس بھو کیسے بھی کر لو کتنا ہی سمجھا لیکن وہ آگے ضرور نکل جائیں گے تو ابھی بڑی ایسے دیکھتے کوئی ایکٹیویٹی کریں گے اور باقی یار وٹر فال بغیرہ پڑے گا تو آپ کو وہ بھی دکھائیں گے تو ابھی چلتے ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں کیا بات ہے یار کتنا پیارا لگ رہا ہے اوپر دیکھ رہو وہ انہوں نے سمم پول بنا رکھا اوپر پورا یار نہ آنے کا دل کر رہا ہے بہت زیادہ لیکن تھنڈ بھی لگ رہی ہے اور ایک دل یہ بھی کہہ رہا ہے بس چلو یار کیونکہ دھات ہو رہی ہے رات ہو جائے گی تو دکت ہو جائے گی شام کا ٹیم ویسی ہو رہا ہے ان لوگ کا کیا یہ تو یہیں بھی رک جائیں گے کہیں بھی ہوتیل بے لیکن اپنے کو جانا ہے رشی کےش تو چلتے ہیں ابھی یار بہت زیادہ تھکاوٹ بھی ہو جائے گی یار پہنچ کے تھوڑا بہت آرام بھی کریں گے اور رات کو پورا انجوئے کریں گے اور اس کا بہت میں بلوگ نہیں بنا پاؤں گا کیونکہ یار میرے کیمرے میں بیٹری نہیں رہے گی چارج ہی نہیں بچے گا کیونکہ میں یار پتہ ایک دو ہی بیٹری اور اس کی بیٹری زیادہ چلتی نہیں ہے چارجنگ وغیرہ تو میں یار ایسے کرتا ہوں اس کو تھوڑا بہت آف کرتا ہوں تھوڑا بہت چلاتا ہوں ایسے کر کے میں تھوڑا کام چلاتا ہوں جو جو مین ایکٹیوٹی ہوتی ہیں وہیں پہ کیمرہ آن کرتا ہوں تو ابھی چلتے ہیں ٹھیک ہے امید بھئیہ پیچھے ہیں میرے اور ایک بھئیہ آگے جا رہے ہیں تو ملتے آپ سے تو بھائی لفڑ ہو گیا پولیس فالوں نے روک لیا اور دماغ میرا یوں خراب ہو رہا کیونکہ میں بہت زیادہ تیز ہی بار رہا تھا تو دکھاتے ہیں ان کو ڈاکیمنٹس وغیرہ باقی سب کوئی روک رکھا ہے سب ہی ڈاکیمنٹس چیک کرا رہے ہیں اگر نہیں ہیں ڈاکیمنٹس کوئی دکھت ہے کوئی کاغذ آپ کا ٹوٹا ہوا ہے تو آپ کو بھائی قسم سے چلان تو کڑے گے کڑے گا تو اپنے ڈاکیمنٹس وغیرہ چیک کرا دیتا ہوں ان کو نکال کے دیکھتے ہیں سر کیا کہتے ہیں تو بھائی کرا دیئے سارے ڈاکیمنٹس چیک ہم نے باقی سارے ڈاکیمنٹس ہم پہ پورے تھے سب پہ دکھت تو کچھ ہوئی نہیں بس دکھت ایک ہی تھی کہ میں بہت سپیڈ مار رہا تھا میرے کو پتہ بھی نہیں تھا کیوں ہاں پہ بیریکیٹ لگے ہوں گے تو ابھی چلتے ہیں امید بھائی اور انکت بھائی تو آگے نکل گئے ہیں لیکن سکوٹی ہے پھر بھی بہت تیزی میں نکل گئے میرے سے آگے اور میں تو بس آرہا ہمارا ہمارا ہم سے یوں چلا رہا ہوں کیونکہ لینڈ سلائٹ وغیرہ بہت ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہو آپ کتنا اوپر سے پورے کتنے بڑے بڑے پتھر آئے ہوئے ہیں اور یہ صبح کے ٹیم میں ہوئے ہو جب برسات وغیرہ ہوئی ہے تو برسات ہوتی ہے جب ہی دکت ہوتی ہے تھوڑی برسات میں تھوڑا روک جاتے ہیں لوگ اور آپ بھی چلو نا پہاڑ پہ برسات میں تو آپ بھی روک جانا ہے ایسا مت کرنا کہ چلتے رہنا تو برسات پانی وغیرہ چلتا ہے نا پہاڑ پہ گرتا ہے تب ہی یہ سب ہوتا ہے باقی سوکی جگہ پہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے باقی روڈ سارا ایسا ہی ہے آگے تک یہ دیکھو بھائی پورا پہاڑ نیچے آگیا ہے کتنی کم جگہ چھوڑی ہے جانے کے لیے اور ایک ہی روڈیں اس پہ آنا جانا ہوتا ہے گاڑیوں کا تو بہت پرابلوم ہے ان کو صفائی وغیرہ کرنی چاہی ہے اور باقی صفائی والے بھی کیا کریں گے کیونکہ روز بارش ہو رہی ہے ہر دفعے اور ہر روز ہی لینڈ سلائٹ وغیرہ ہو رہے ہیں یہاں پہ ابھی ماہ آتا رشتے میں تو گاڑی وغیرہ بھی فضی ہوئی دی بہت زیادہ دکھات ہوئی تو ابھی چلتا ہوں میں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا یار سیفلی پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے باقی پہنچ جائیں گے سیفلی جاہاں تک مجھے پتا پورے پیڑ ویڑ دیکھ رہا وہ نیچے آ رہے ہیں تو چلتے ہیں بیٹی کے تو بھائی یہاں تک آنے آنے میں اندھیرہ ہو گیا رات سی ہونے لگ گئی ہے تو ابھی رشت کے چار پانچ کلومیٹر بچا ہے اور عمید بھائی اور انکت بھی تو آگے نکل گیا اور روڈ ویسے ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی پہنچ جائیں گے کوئی دکت والی بات نہیں ہے پوچھتے پاچھتے تو پہنچ جائیں گے اتنا تو نالیش ہوئی گئی ہے کہ کہاں سے گئے تھے کہاں سے آئے تھے تو پہنچنے والے ہیں ابھی ہوتل وغیرہ وہاں پہ دیکھا نہیں ہے ہم نے کیونکہ بک نہیں کیا تھا ہم نے سوچا تھا کہ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں گے کچھ جو پسند آئے گا فیس ٹو فیس دیکھیں گے کیونکہ بک کرنے میں بہت زیادہ مطہ ہے اس میں فوڈو میں کچھ دکھاتے ہیں اور ویسے کچھ ہوتا ہے تو اس چیز کو ہی لے کر ہم نے سوچا وہاں پہ جا کے ہوتل لیں گے تو ابھی چلتے ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے ہوتل کی طرف جا کر ٹھیک ہے یہاں سے بھائی سارے ہوتل شروع ہیں یہاں پہ رکیتیم آگئی وہ ہوتل آگئی ہے اور اپنے بھائی لوگ بھی وہاں پہنچ گیا انہوں نے مجھ سے کہاں وہاں آجاؤ کہ میرے کو یار اور یہ نہیں پتا کہ وہ کون سا ہوتل لے رہے ہیں کون سا لیں گے ابھی ڈی سائٹ نہیں کیا ہے کچھ بھی تو ابھی دیکھیں گے فیس ٹو فیس چل کے جو بھی پسند آئے گا وہی لے لیں گے تو دیکھتے ہیں ابھی چل کے ٹھیک ہے تو بھائی ہوتل دھونٹے دھونٹے یہاں تک آ گئے تھے یہ ہوتل دیکھا تھا لیکن یہ پسند نہیں آیا اپنے بھائیوں کو اب چل رہے ہیں آگے کے سائٹ دیکھتے ہیں پہ تھوڑا زیادہ رونک رہتی تو ادھر کی سائٹ ہی چل رہے ہیں تو ادھر کی سائٹ دیکھتے ہیں ہوتل چل کے سو گائز آ چکے ہوتل کے اندر اور انٹری بھی اس کی ہوتل کی بڑیہ ہے اور یہ ہے ریسیپشن براور میں اور یہ ہے کیفے کافی وغیرہ پینے کے لیے باقی جس طریقے سے ہوتل ہے اس طریقے سے اس کے روم بھی اچھے ہی ہوں گے اور یہ کیا رکھ ہوا یہ مساج کا سامان وغیرہ یہاں پہ مساج وغیرہ ملتا ہے تو بڑیہ یہاں پہ کرا سکتے ہو کوئی پروبلم والی بات نہیں ہے تو میرے چینل پہ جو نہیں آئے بھائی میرے چینل کو لائک اینڈ سسکرائب ضرور کر کے جائے چینل کو اور جو میرے چینل پہ پہلے سے بنا ہوا ہے بھائی اس کو دل سے ٹھینکیو بولتا ہوں آپ میرے لیے آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہو بھائی آپ ہی میرے کو آگے لے کے جاؤ گے اور جو میرے چینل پہ میرے ویڈیو کو پورا وچ کر رہا ہے اس کے لیے بھائی دل سے ٹھینکیو تو آؤں گا نیشٹ بلوگ میں بڑی ایسا بلوگ لے کر آپ کے لیے تو چلتا ہوں ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو ملتے ہیں نیشٹ بلوگ میں تو ابھی کے لیے بائے بائے